ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف ان ورجینیا آج ہم جا رہے ہیں ایک چائنیز حلال ریسٹورنٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہے اور کبھی کبھی باہر کا کھانا نیو ریسٹورنٹس وغیرہ ٹرائے کر لینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ روز روز در نہیں کبھی کبھی کر لینا چاہیے تو یہاں ہم پہنچ چکے ہیں ریسٹورنٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ اب اندر کیا ہے چائنیز حلال آپشن بھی ہے اور جو ہمارا دیسی فوڈ ہے وہ بھی ہے اور دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کیا کیا ہے اندر تو ہم بھی فرس ٹائم جا رہے ہیں اس ریسٹورنٹ میں تو کیا کیا چیزیں ہیں اچھا باہر سے تو اچھا بنا ہوا ہے اور اندر سے بھی جو ہے وہ صحیح لگ رہے ہیں تو یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں اور بس اب دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اچھا یہ ان کی مین انٹرس ہے انٹرس ان اچھی بنای ہوئی ہے اور یہ باہر کا بھی ہوا ہے اور یہ ہم اندر آئے ہیں تو اندر یہ ان کا سیڈنگ ایڈیا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لگا ہوا تھا بافے تھا تو ہم نے کہا چلو بافے ہی کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ اپیٹائزر ہے اور اس میں جو ہے وہ فرائز ہیں بچے جو ہیں موسیلی جو آپ فرائز ہی کھاتے ہیں تو یہ بچہ کے لئے ڈالتے ہیں فرائز اور رولز بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سموسے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں تو ٹرائی ایسے کرنی چاہیے ساری چیزیں اچھا تو ساتھ جو ہے وہ سوپس بھی ہیں چکن کارن ہے اور دوسرے ہاتھ سوپ ہے اور تو یہ سارے جو آگیا ہیں وہ ہمارے دیسی کھانے اس میں جو ہے آلو بینگن ہے نہاری ہے پائے ہیں اور یہ میری موس فیورٹ ڈش بریانی تو وہ بریانی بھی ہے نہاری پائے اور چنے تھے اور یہ سارا باربیکو کا پورشن آگیا حلوہ پوری آگیا تو منہ جو ہے وہ کہہ تھی میں نے حلوہ پوری کھانی ہے تو اس کے لئے جی میں نے پوری ڈالی ہے اور ساتھ باربیکو جو ہے وہ آپشن بھی تھا تو ساتھ حلوہ بھی ہے اور اس کے لئے حلوہ پوری کے لئے جو حلوہ ہوتا ہے وہ حلوہ بھی تھا اور ساتھ انہوں نے اوملیٹ بنایا ہوا تھا اوملیٹ بھی تھا تو پس ان کا مینیو ویسے جو ہے وہ ٹھیک ہے اچھا ہے مینیو اس میں باربیگو جو ہے اور ساری جتنے بھی نیاری وغیرہ اور جو ہے دیسی ہماری پائے وغیرہ موس جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو اچھی اپشنز تھی ان کی تو یہاں سے آپ دیکھیں ٹرائے میں کر رہی تھی یہ آلو بینگن تھے یہ کیا تھا اور یہ جو ہے وہ اوملیٹ ہے اوملیٹ بھی ان کا ٹرائے کرتے ہیں کیسا ہے اور یہ حلوہ پڑی کے لیے جو ساتھ حلوہ ہوتا ہے وہ اور یہاں پہ یہ آگے جی بریانی تو بریانی جو ہے وہ اسے ٹرائے تو میں ساری کرتی ہوں کیونکہ بریانی مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو جہاں کہیں بھی جاؤں تو بریانی لازمی ٹرائے کرتی ہوں اس کی بس یہ چیزیں ہم ابھی ٹرائے کرتے ہیں تو اچھا بیسے مجھے باہر کے کھانے تنے نہیں پسند بہت کم میں کھاتی ہوں تو لیکن یہ کہ کبھی چلو ٹرائے کر لیا پتا چلا اچھا نیو ریسٹورنٹ ہے تو جا کے دیکھ لیا ٹرائے کر لیا تو یہ ان کا سوپ جو ہے سوپ اچھا تھا مجھے سوپ پسند ہے بریانی پسند ہے تو وہ جو چیزیں پسند ہیں بس وہی میں ٹرائے کرتی ہوں تو یہ سارے سوئی جش تھی اس میں جو ہے کسٹر تھا پوڈنگ تھی کھیر تھی کچریلا تھا سیلیڈ اور سارے رائتہ وغیرہ اور سارے ڈرنکس وغیرہ تھے یہاں پر ایک سائٹ پہ اور یہ ان کا سارا جو ہے یہ چائنیز پورشن تھا اور حلال چائنیز نوڈلز اور جو ہے شاشلک اور اور آئی ڈانٹ نو کیا کیا تھا میں نے تو کچھ بھی نہیں ان میں سے ٹرائے کیا تو مجھے نہیں چائنیز نہیں پسند مجھے تو منہ نے بس نوڈلز کھائے تھے اس میں سے اور باقی انہوں نے کافی زیادہ ان کی ساری چائنیز آپشن تھی تو یہ انہوں نے پورا سیکشن چائنیز کا بنائے ہوا تھا اور اور یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے ساتھ چائے تھی اور چائن کی اچھی تھی میں چائے پی تھی چائے زبردست تھے ان کے تو یہ منہ جو ہے وہ ڈرینک ڈیفرن تین چار قسم کے ڈرینکس تھے ان کے لامنیٹ اور پتہ نہیں یہ جامشیری تھی میں تو یہ ڈرینک بھی نہیں ٹرائے کیا میں جو سلیکٹیف چیزیں ہوتی ہیں مجھے اتنا باہر کے کھانا بلکل بھی نہیں پسند مجبوری ہو یا کچھ ہو تب کھاتی ہوں تو ادر وائز جو ہے میں بہت سلیکٹیف چیزیں کھاتی ہوں بس میں نے جو ہے صرف بریانی کھائی اور سوپ پیا تھا اور ساتھ جو ہے چکن باربیکو چکن کھایا تھا بس تو بچے جو ہے وہ ٹرائے کر رہے تھے منہ جو ہے وہ لامنیٹ ٹرائے کر رہی تھی ان کا اور اب بچوں کا یہی شک ہوتا ہے کہ ہم خود ڈالیں اور خود جو ہے وہ سب کچھ کریں اپنا اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ فیل کرتے ہیں تو بچے صحیح فن کر رہے تھے انجائے کر رہے تھے کھا تو بہت ہی کام رہے تھے کھانے بھی ان کا زور نہیں ہوتا ہے بس اسی بھاکہ دوڑی میں کہ وہ ان کے لئے فن ہوتا ہے جائیں خود ڈالیں ڈال کے لائیں اور بس ان کا یہی فن ہوتا ہے اچھا ویدر چینج ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا ہم جیسے سنا تو میں نے یہی ہر جگہ پاکستان میں بھی سارے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں گلہ خراب زکام فلو وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میرا بھی جو ہے وہ گلہ تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے تو پتہ نہیں اب آپ تک جو ہے وہ صحیح آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی تو بس سب جو ہے منہ چاہے اس کو بس گھومنے پھرنے سے ہی نہیں فرصت مل رہی تو اب اس نے خود ڈالنا ہے خود ٹرائے کرنا ہے اپنے آپ کو بگ فیل کرانا ہے اچھا تو ان کا جو جو بفے ہے وہ پر پرسن چاہے وہ آلماس ٹوئنٹی فائیو ڈالر اور پہ ٹیکس ٹوئس ڈال کے آلماس ٹوئی ڈالر اس طرح تھا پر پرسن تو چیزیں بھی صحیح تھیں ان کی چائنیز پورشن بھی تھا اور سٹارٹر میں بھی کافی کچھ تھا سوپس اور ساری جو ہے وہ دیسی ہماری حلوہ پوری پائے نیہاری اور صحیح تھا ان کا اچھا تھا مینیو جو ہے وہ اچھا تھا اور فوڈ بھی ٹھیک تھا بریانی مزے کی تھی میں تو صرف آپ کو ہوتا ہے نا جو چیزیں پساند بس وہ ہی کھاتی ہوں تو اچھی تھی بریانی بھی تو یہ بس ہم کھاوکے اور باہر آگئے اور یہ باہر کا ویو ہے تو اب بچے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ نے اپنا فان کر لیا ان کے لیے تو یہ ہمارا فان تھا کہ ہم نے باہر کھانا کھایا ہے تو منہ کہتی آپ لوگ نے اپنا فان کر لیا اب ہمیں ہمارا فان کرائیں تو اب یہ بچوں کا فان ہم کرانے جا رہے ہیں تو ان کے جو ہے ایک فیوریٹ پلیس ہے پلے گراؤنڈ ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں تو آلیڈی وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوا ہے لیکن جو ہے وہ بڑا خوبصورت ویو راستہ تھا اور فال سیزن ہے پتے گر رہے ہیں کلر چینج ہو رہے ہیں ریڈ اورنج گرین ڈیفرنٹ کلرز کے اور یہ یہاں کا اول ٹاؤن ہے تو من کے وہ خوبصورت سا ویو بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں بڑا زبردست جو ہے وہ پتے گر رہے تھے کلر فل سے تو اچھا ویو لگ رہا تھا میں ان کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں اور یہ ان کے جو اول ٹاؤن ہیں بہت ہی مہنگے جو ہے نا وہ یہاں پہ گھر ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے بہت زیادہ راشتہ دیکھیں ہفتہ جو ہے ساتڈی والدن تو بہت ہی راشتہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا ورجینیاں جو ہے اس طرح ایک پہاڑی علاقے کی طرح ہی ہے جس طرح یہاں پہ زیادہ پہاڑوں کے اوپری گھر ہے تو زگ زگ اوپر نیچے جو ہے وہ روڈز بنی ہوئی ہیں تو یہ ہم ہو گئے ہیں انٹر اور یہ بھی ایک پکنک پوائنٹ ہے بسیکلی اور یہاں پہ دیکھیں اتنا زیادہ رش ہے کہ پارکنگ فل ہو چکی ہے اور ساری جتنی بھی ہیں گاڑیاں یہ سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں تو روڈ سائٹ بھی ہے پارکنگ فل ہے اچھا پارک میں اتنا رش نہیں ہوتا یہاں پہ پکنک پوائنٹ ہے لوگ وہاں پہ زیادہ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے کچھ سائیکلنگ کرتے ہیں واک کرتے ہیں ٹریکس بنے آئے ہیں اور اوپر پول ہے پول کے پاس واکس کرتے ہیں تو اس لئے پارک میں اتنا رش نہیں ہوتا اور یہ ہم ہو گئے انٹر پارک میں اب پارک میں جو ہے وہ بچے نے کرنا ہے تھوڑا سا فن انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا فن کر لیا اب ان کے فن کی جو ہے وہ باری ہے تو یہ جو ہے منہا بیری ہے سوئنگ لے رہی ہے تو بس انہوں نے یہاں پہ تھوڑا بہت فن کرنا ہے اور چھٹی والے دن یہی ہوتا ہے کہ باہر نکل کے کھا پھی لیں بچے تھوڑا سا فن کر لیں انجوائی کر لیں پورا ویک ہوتا ہے سارا بچے سکول جاتے ہیں اور پھر ٹائم بھی نہیں ملتا یہی ایک ویکنڈز میں جو ہے وہ بچے فن کر لیتے ہیں تو وہ فن میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں ای ہوپ سو آپ کو بھی جو ہے وہ آج کا جو ہمارا فن ہے وہ آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیا ہو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ پھر نیکس کسی ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک کیر با بائی اللہ حافظ بیوڈیو جو سبسکرائب کیا